آج ایک کلپ کسی نے مجھے بتایا کہ مولانا تاریخ ہو چونکہ وارس ایپ پہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے سب کو بتا چل گیا اس لئے بتا رہا ہوں کہ مولانا تاریج عمل صاحب عمران خان کی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک میز خاتون بیٹھے ہوئے ہیں اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھا رہے ہیں میرا بھی سکون پی لیا لوگوں نے جیسے میں مولانا تاریج عمل صاحب کو گویا چھوڑا بھائی ہوں لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے علمہ دیوبند یہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو مکس گیدرنگ ہے یہ تو یہ ہے تو یہ تو فلائیں بھائی جب کسی کے عمل کا ہی غلط مطلب نکلتا ہو ایک صحیح مطلب تو شریعت کیا کہتی ہے صحیح مطلب مکس گیدرنگ بالکل ایک الگ چیز ہے اور کسی عورت کو تبلیغ کے لیے جانا بالکل ایک الگ چیز ہے اگر کوئی بے پردہ خاتون ہے آپ اس کو تبلیغ کے لیے اس کے گھر جاتے ہو اس کے شوہر کی موجودگی میں اس کو سمجھاتے ہو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو ایک تم منفی بنا کے نا پروپیگنڈا کر دیا ہے ایک رائی کا پہاڑ بنا دیا جیسے خدا نہ خواستہ وہ دیکھنے کے لیے گئے تھے اس کو ان کو عمران خان کی بیوی دیکھنی تھی کیسی ہے جہالت کی باتیں ہیں یا نہیں ہیں ایک آدمی کا پتہ ہے کہ بھائی وہ یہ کیوں کریں گے وہ یہ کام عورت کو دیکھنے جا رہے ہیں کیا عورت کو دیکھنے کے درجن و ذرائع نہیں ہیں اس کے لیے عمران خان کے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے کسی کو لیکن ہمارے اپنے بھی غیر تو غیر ہیں اپنوں کو بھی نیک چسکے لینے کا موقع ملتا ہے ادھے ہو یہ کیا کر رہے ہیں ادھے ہو یہ کیا کر رہے ہیں چھوڑو بھائی اپنے کام میں لگو ایک آدمی دین کی تبلیغ کر رہا ہے اشارت کر رہا ہے اس نے بڑے بڑوں کو دلوں کو اللہ نے اس کے ذریعے نرم کر دیا تو اس کی اچھے پہلو کو تلاش کرو نا اس کے کہ بھائی اتنا دل ہے اتنا جگرہ ہے کہ اپنی عزت داؤ بے لگا کے بھی ایک صاحب نے کہا انہوں نے کسی بہت بڑی تواعفہ کو اپنی بیٹی کہا ہے مولانا تاری جمیل صاحب کے بارے میں کسی نے بتایا کہ ایک اداکارہ ہے ناچنے والی مولانا تاری جمیل صاحب نے کہا یہ میری بیٹی ہے اس پہ ایک توفہ نے بتتمیزی میں نے کہا خدا کی قسم یہ ان کا جگر ہے انہوں نے کہا ہے میرا جگر نہیں ہے یہ یہ ان کا جگر ہے یہ ان کا حوصلہ ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کی اشارت کے لیے اور ایک تواعفہ ایک فنگار اداکار کو دین کے قریب کرنے کے لیے اس کو اپنی بیٹی کہہ دیا اس کے لیے بہت بڑا جگر ہونا چاہیے بہت بڑا جگر جو ہم جیسوں کے پاس نہیں ہے ہمیں تو اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے چاہے کام سارے الٹے کر رہے ہوں صبح و شام فلمیں دیکھ رہے ہیں انہی تواعف ہو کے ناچگانے دیکھ رہے ہوں مگر جب کسی عالم نے اس کو دین کے قریب لانے کے لیے محبت ہی سے دین پھیلتا ہے نا اگر وہ کہہ تو جہنمی ہے تواعفہ تو جائے گی سیدھی جہنم میں تیرے پر ساپ پچھو ٹڑیں گے وہ آئے گی تو میرے بھائی یہ چھوڑ دو یہ واتس اپ پہ علماء کی منفی چیزوں کو نکال نکال کے ہائلائٹ کرنا جہاں نکلے گا نا کچھ عالم کا کوئی تھوڑا سا کوئی کمزور پہلو اس کو ایک دم نکال کے اس کو تماشا بنا دیتے ہیں اور اس پر تفسریں پھر کھٹے میٹے تفسریں یہ دیوبندیوں کے لیے حلال ہو گیا فلانے کے لیے حلال ہو گیا چھوڑ دو یہ چیزیں یا یوہلدین آمانو اجتنیبو کثیرم منغن بدگمانی سے بچو جیسے ابھی میں نے مونانہ تاری جمعیل صاحب کا واقعہ بتایا اچھا پہلو بھی نکل سکتا ہے برا پہلو بھی آج کسی خاتون کا خون آئے کہ میرے شوہر نے کہا دیکھو مونانہ تاری جمعیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے عمران صان کی بیگم ادھر کو بیٹھی ہوئے یہ در بیٹھے ہوئے تو تم بھی میرے ساتھ مکس گیترنگ کی شادی میں جائے کرو وہ خاتون پردہ کرتی ہیں تو بھائی اس سے مکس گیترنگ کی شادی جہاں مرد اور عورت کا مخلوط ماحول ہو ایک بےہودہ اس کا استطلال کہاں سے درست ہو گیا ایک ہے تبلیغ کے لیے کسی کے پاس جانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض دفعہ عورت خواتین بھی آ جائے کرتی تھی آپ سے کوئی بات پوچھنے کے لیے کیونکہ نبی اگر بھگا دیتے ان کو تو ان خواتین کو کہاں سے علم حاصل ہوتا تو مکس گیترنگ کے کلک چیز ہے کسی عورت کا کسی عالم یا مفتی کے پاس جانا دین کی بات پوچھنے کے لیے یا کسی عالم مفتی کا تبلیغ کے لیے کسی عورت کے پاس جانا جبکہ تنہائی میں نہیں ہے اس کا مرد بھی شور بھی موجود ہے بھائی بھی موجود ہے تو یہ ایک بالکل الگ چیز ہے تو اللہ نے کیا فرمایا اجتنیبو کثیرم من غنی بدگمانی سے بچو کیا مطلب کسی کی بات کے دو مطلب نکلتے ہو تو اچھا مطلب تلاش کرو برا مطلب بولو نا بھائی کیا ہو رہا ہو اس کا میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں بچپن کا اقتباہ ہمارے جہاں تبلیغی جماعت آئی تو گشت کے لیے گئے میں بھی ساتھ چلا گیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ جن کے ہاں گشت کے لیے جا رہے ہیں وہ صاحب ہمارے سامنے ابھی گیٹ سے اندر داخل ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا تبلیغ والے آرہاں ایک دم اندر ہمارے امیر صاحب نے دیکھ لیا دروازہ بجایا ان کا بیٹا نکلا بیٹا وہ ابو کو بلاؤرن بیٹا گیا ابو نے اس کو بتایا تھا یہ نہیں کہنا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں یہ کہنا کہ ابو گھر پہ نہیں وہ آیا کہنے لگا ابو گھر پہ نہیں ہے حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جاتے میں دیکھا تھا تو امیر صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بھائی قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا بدگوانی سے بچو ابھی یہ داخل تو ہوئے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ گھر میں ہوں ہو سکتا ہے گئے ہوں پانی پی کے یا واش روم میں جانے کے لیے آئے ہوں اور پیچھے گلی سے نکل گئے ہوں ایسا ہوتا ہے اور عملی طور پر ممکن بھی ہے بعض دفعہ ایک آدمی گھر میں آتا ہے اس دروازے سے آیا اور پتلی گلی والے دروازے سے نکل گیا پتلی گلیاں کیوں رکھتے ہیں پتلی گلی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ بھئی چوڑی گلی میں تو آدمی چوڑے میں آ جاتا ہے تو ایک پتلی گلی بھی رکھی ہوتی ہے کہ بھئی ادھر سے آئیں گے تو تبلیگ والے پکڑ لیں گے چلو ہی تو وہ پتلی گلی ہے کہ جب کوئی کرخ مانگنے والا آیا یا کوئی ادھار مانگنے کے لیے آیا اپنا واپس دے دو پتلی گلی سے نکل لو تو انہوں نے کہا یہ جھوٹ نہیں بول رہے این ممکن ہے نکل گئے تو مجھے ان کی یہ بات پسند آئی اور کئی سال ہو گئے اس واقعے کو مگر میں یہ واقعہ نہیں گلتا کیسی پیاری بات کیسی پیاری تعلیم اگر ہر مسلمان